اسلام علیکم کیا جالے امید پر صاحب اللہ خیر خریر سے ہوں گے یہ مو سے سوپاری نکال کے بات کر رہے بابا ہے اس کے مو میں پائداشی سوپاری ہے یہ تو اتلا ہے گرمیہ کا موسم سٹارٹ ہو چکے اور ماشاء اللہ کام شریف گرمی ہے آج بھی اور پہلے ایک ہوتے سے تیمپریچر اچھا خاصے چال رہے گرمی کو کام کرنے کے لیے یہی ایک طریق ہے یا آپ سیمنگ کو ان کو دیا پھر یہ زمینوں پہ میں دوبارہ پہنچا ہوں گرمی بہت زیادہ شدید تھی جس کے وجہ سے یہ بھی سولر پینل چلایا تھا تو ٹیوبل پہ میں نے کہا ناہا لیتے ہیں اور تم لوگ پہ چینجنگ لگ رہی ہی ہوگی ہاں واقعی کافی چینجنگ ہے کافی سرسپیدک کٹائی ہو چکے ان کو کٹوا دیئے کیونکہ یہی موسم پہ کٹوانے کا کٹوا دیتے ہیں اس سے زمینیں تھوڑی بہتر رہتی ہیں باقی ویلوک کو ابھی سٹارٹ نہیں کیا تو سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم بیک بہتر مورد نیو ولوگ طلبہ انہاک کے آ چکے ہیں کیا کہ گرمی کم ہوئی ہے تو ابھی آج تین یہ ہے کہ جو سپیدک کٹائی ہوئے ہیں اس طرح سے بھی کافی سارے کٹائی ہو چکے ہیں اب ان کے اندر باقی تو بڑی بڑی لگنی تھا وہ لے گئے تھے اور جو چھوٹی چھوٹی لگنی ہیں موٹی موٹی ان کو اب یہاں سے اٹھانا ہے اور پھر انشاءاللہ چاند گاڑی میں اکٹھا کر کے چاند گاڑی پر کر لیں جائے تو اگر تم لوگ ابھی میرے چینل پر نئے ہو تو جلدی سے لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دو تم لوگ ساری نئے ہو یہ جو 50% عوام سبسکرائب کے بغیر بھاگی جا رہی ہے تم لوگ میں بنا رہا ہوں یہ تم لوگ فائی اے کے حوالے کرنا ہے یہ کیا بات کرتا ہے جو لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں حبیب کمیونٹی کے اندر حصہ ڈال رہے ہیں اور اپنے آپ کو جوائن کروا رہے ہیں لب یو ہو گیا یار ٹائم ہو چکا ہے ساڑھے آٹھ اور ماشاءاللہ سورج بلکل سر پہ آ چکا ہے اور یہاں پہ گاہیں بیاسوں کو چارہ لگا ہوا ہے اور اس طرف سولر چال رہا ہے ابھی لکنیں اکٹھیں کرتے ہیں اکٹھیں کر کے جلانے کے لیے کام آسکے بلکل چھوٹی چھوٹی ہیں اکٹھ کر کے پھر ملتے ہیں ابھی پانی اس طرف لگایا ہوا تھا اس طرف سے باند کریں گے یہ ادھر جا رہا ہے اور اس طرف سے ادھر لگائیں گے پہلال ادھر جدھر لگایا ہوا تھا وہ بلیٹ ہو جکا ہے اور اب اس طرف لگائیں گے ابھی یہ والا سارا ایریہ کلیر ہو چکا ہے تو اب جانا ہے اس طرف اور اس طرف کلیر کرتے ہیں اور پھر انشاءالل دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یار ابھی ایک مزی کی بات باتا ہوں ابھی میں صرف پانچ منٹ پہلے نہ آیا تھا بلکل کبڑے خوشک ہو چکے ہیں ایسے لگتا ہے کہ میں نہای ہی نہیں یار اتنی شدید گرمی ہے اور ٹمپریچر کام سکم چال رہا ہے کہ پسینے اتنے زیادہ آ رہے ہیں کام سکم ٹمپریچر چال رہا ہے 38 چال رہا ہے دین میں 12 بجے چاکتا 44 تاک بھی چلا جاتا ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے پہلے سارے جگہ سفیدہ لگا ہوا تھا بڑے بڑے ادھر بھی سفیدہ لگے ہوئے تھے یہ سارے کٹ چکے اب ان میں جو موٹی موٹی لگنی بچ گئی تھے جو اٹھا کے وہ نہیں لے گئے تھے ان کو کٹھا میں اس لئے کر رہا تھا تاکہ جلانے کے کام آدھی ہو گئی آدھی رہتی ہیں اللہ حمدللہ سارے کٹھا کر دیا ہے اور اب بارج آ کے نہاتے ہیں بہت زیادہ گرمی ہے اور حالت خراب ہو چکی ہے کپڑے تو اس طرح خوشک ہو چکے ہیں جیسے میں پہلے نہایا ہی نہیں یہ جو پانی جا رہا ہے یہ ابھی چاول کی فصل آگے لگانی ہے تو اس کا جو پہلے بیجا ہوتا ہے اس پہلے پانی لگانے کے لئے پانی لگایا ہوا ہے ابھی میں ان دونوں کو دکھائے گی نہیں اگر اس طرف چکا لگتا ہے پھر میں دکھا دوں گا تو ابھی وہ اگر فل ہو جاتے ہیں تین کیا رہے ہیں دوسری طرف لگانا ہے پانی گائیں بیسوں کے چارے کو پھر انشاءاللہ چارہ ابھی کٹ لیے چارہ کٹ کے چاندگاری کو پھر تھوڑی دیر میں جیار کرتے ہیں اس کے اوپر لگا کے چارہ لوڈ گار کے پھر سیدہ گھر چلے جائیں گے گھوڑ گرمی ابھی تک نو ہوئے ہیں اور شدید قسم کی گرمی ہے سورج پوری اپنی اور توڑ سے گرمی دکھا رہا ہے گرمی برسہ آ رہا ہے باقی میں دوبارہ نہا گیا آجوں کا گرمی اتنی زیادہ ہے کہ دو منٹ نہا ہے بغیر رہے جی سکتا ابھی میں نہا کے سے گیا تھا لگنیاں کٹھیں کی ہیں اور دس پندرہ منٹ لگے ہیں تو دوبارہ مجھے واپس آنا پڑا ہے اور پھر دوبارہ نہایا ہوں تو آپ کو سکون ملے اتنی زیادہ گرمی ہے اور تم لوگ اپرا سے سبکرائب ہی نہیں کر رہے اتنی مشکل تو میں ویڈیو تم لوگ کمناتے ہیں تم لوگ سبکرائب ہی نہیں کر دے ابھی کمیونٹی کو یار ہنڈرڈ کے کی ضرورت ہے ہنڈرڈ کے سبکرائب جلدی جلدی کر دو ابھی صلح دوبارہ گوش چکا ہے جلدی کر دو ابھی اس طرف پانی فل ہو چکا ہے اور اس طرف سے اب یہ جو یہ جو جگہ ہے اس کو یہاں سے بند کرتے ہیں اور اس طرف پانی کھول دیتے ہیں اس گٹو کو کھاک ادھر رکھ دیتے ہیں پانی بند ہو جائے گا اس کو بند کر دیا ہے یہاں سے اس طرف کھول دیا ہے پانی یہاں سے ادھر جا رہا ہے لیکن تم لوگ دکھاتا ہوں کہ پانی اب کس طرف ابھی لگائی ہوئی ہے تو اس کو پانی کم لگنی کی وجہ سے یہ ابھی صحیح ہوئی بھی نہیں ہے ابھی دوبارہ اس کو پانی لگا رہا ہے کیونکہ پانی یہاں پہ جگہ جو ہے تھل کا علاقہ ہے تو یہاں پہ ریت بہت زیادہ ہوتی ہے جس کے وجہ سے پانی اگر لگائیں تو منٹوں میں خوشک ہو جاتا ہے تو جو چیز بھی دے لگائیں اس کو زیادہ سے زیادہ پانی لگانا پڑتا ہے یہاں سے یہ دی ہے اور اس طرف پانی جائے گا ابھی تم لوگ کو جا کے دکھاتا ہوں کہ چاول کی فصل آگے لگنے والی ہے تو اس کو اگانے کے لیے جو پہلے بیجے لگاتے ہیں اس کو پانی لگا دیا تھا وہ فل ہو چکا تھا تو وہ ابھی تم لوگ کو بھی جاتا ہے یہ چاول کی فصل کے لگانے سے پہلے تو بیجے لگاتے ہیں تو اس سے پہلے یہ ہوتا ہے یہ ہونے کے بعد اس کو پانی زیادہ سے زیادہ لگاتے ہیں تاکہ اچھا پھر جب یہ تھوڑا سے بڑا ہو جائے گا یہاں سے نکالیں گے اور نکال کر پھر جہاں پہ چاول کی فصل لگانی ہے اس کو تھوڑا وقفے وقفے سے کھلا کر کے لگائیں گے پانی کو اس طرف نکالا تھا اور ادھر سے بند کیا تھا تو ابھی یہ آگے سے بھی اوپن ہو گیا تو اس طرف پانی آ رہا ہے اس طرف بالکل ضرورت بھی نہیں ہے تو ابھی اس کو میں بند کرتا ہوں جلدی جلدی تو یہ کھل چکا ہے اس کو ابھی بند کرتے ہیں بڑا مشکل کام ہرتے ہیں بڑا مشکل کام ہرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ریت بہت زیادہ ہوتی ہے اگر پکی زمین ہونا تو جسر مٹی اور مٹی والی زمین ہوتا ہے بڑا آسان ہوتا ہے اس کو بڑا یہاں پہ ریت بہت زیادہ ہے کیونکہ تھالکہ ایری ہے تو ہر چیز کو اگر پانی تھوڑا سے کہیں سے بھی نکل جائے اس کو بھائی بند کرنا بڑا مشکل کام ہے تو ابھی فائنلی میں بند کر دی ہے یہ دیکھیں بالکل سیڈن ہو چکے کام ابھی خاد اٹھا لیا اور خاد پھینکنی ہے جو گائیں بین سے کوئی چارہ لگایا اس کے اندر تو یہ ہے آدھی اس میں اس میں خاد ہو رہا ہے اور اس میں ہو رہا ہے اتنی زیادہ جگہ نہیں ہے تو یہی کچھ لگا نہیں ہے دونوں کو مکس کرتے ہیں مکس کر کے پھر جو آپ پھینکتے ہیں یہاں پہ بھی پانی لگا ہے پھل کر اس کے اندر پھینکتے ہیں شاپر والی کو اس ایریے میں سارے پھینکنی ہے اور پھینک کر اس کو خالی کر دیتے ہیں اس ایریے کے لیے یہ بہت زیادہ ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت کام ہے لیکن یہ چھوٹی سے جگہ ہے یہاں پہ اس کے لیے بہت زیادہ ہے چلیں یہ دیکھ تو لیا ہوگا ساری میں نے پھینک لیا ہے تو آپ دوبارہ سے لیتے ہیں نہا کیونکہ شدید گرمی ہو چکے اور ٹائم ہو چکے ساڑھے نو اور تقریباً ساڑھے آٹھ بھی تیمپریچر تھا اٹھتیس انتالیس اور اب اکتالیس پہ پہنچ چکے ساڑھے نو بجے ایک گھنٹے بعد بہت زیادہ گرمی ہو چکے جلدی جلدی نکلتے ہیں صرف ہم یہ اس علاقے میں گھوم رہے ہیں باقی جو آس پاس والے مسائے وہ سارے چارہ کاٹ کے جا چکے ہیں بہت زیادہ گرمی ہے اور ابھی تھا کھاڑ کے ادھر میں بیٹھ چک ہوں چھاؤں پہ اور ابھی پانی ادھر اس زمین پہ لگایا ہو گا ہے سے تین گھنٹے بعد انشاءاللہ پھر ہم ان زمینوں پر پانی لگائیں گے یہ آپ لوگ اس فیضہ نظر آ رہے ہیں پھر پانی کو ادھر شفٹ کر دینا ہے ابھی پانی ادھر شفٹ کیا ہو گا ہے کیونکہ یہاں پہ کم تھی اور تھوڑا سا پانی لگانا تھا جلدی لگ جائے گا وہاں پہ جگہ زیادہ ہے وہاں پہ آج بھی لگائیں گے سیکنڈ ٹائم کال صبح بھی وہاں پہ لگائیں گے وہاں پہ بھی ابھی چلیں گے پھر وہاں پہ آپ کو وزر میں خرباتا ہوں باقی یار لائک اور سبکرائب تم لوگ لازمی کیا کرو حبیب کمیونٹی کو یار بڑھاؤ میں اتنا کہتا ہوں اس کو بڑھاؤ اس کو پیار اور محبت سے بھر دو باقی ابھی یہاں پہ پانی لگا چک لگا لیا ہے تو باقی سب جگہ لگی ہے وہاں پہ پہ لگایا تھا وہ فل ہو چک ہے جوار کے اندر اب یہاں پہ تھوڑی سی سبزی لگائی ہوئی ہے تو یہ سارا سبزی کو پانی جا رہا ہے یہ یہاں سے تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں گھر جا کے کیونکہ ٹائم ہو چکے ساڑھے دس اور بہت زیادہ گرمی ہو چکی ہے اس وقت تیمپریچر فورٹی فائیو فورٹی سکس شو کر رہا ہے گوگل بار شدید گرمی ہے اور دوبارہ نہاتے ہیں نہا کر پھر اس کو ٹیول کو بند کرنا ہے اور انشاءاللہ دوسرے والے چلانے ہم ویلکم یار میں آ چکا ہوں اور ابھی پہنچے کھوں میں سٹی میں اور پتہ تو چل گیا ہوگا تو گاؤ میں تھوڑا بہت کام تھا وہ انشاءاللہ ویلوپ میں اگر آپ لوگ میں نے دیکھا تو میں نے بتایا تھا کون سا پارسل آنا وہ آ چکا ہے تو ابھی لینے انشاءاللہ چلتے ہیں تو لیٹسی بائک نکالتے ہیں اور سیدھ بزار چلتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں وہیں پارسل لیٹسی آ چکی ہے لیٹسی 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 بلوگ میں ابھی چلتے ہیں کار بی لیٹسی 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 لیٹسی